ویلکم بیک سواگتہ آپ سبی کا ہمارے چینل نیٹ وک سیلڈ میں اور سی سی این اے کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں اپلوڈ کر رہا ہوں لیکچر نمبر ٹونٹی نائن اور آئی ہوپ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ہو میرے لیکچرز کو دیکھنے کے لئے مانا کی ورڈ کپ چل رہے ہیں آپ ورڈ کپ دیکھنے میں بی جی ہوں گے لیکن بہت سارے میٹ جو ہیں بارس کے وجہ سے ڈراؤ بھی ہو رہے ہیں اس بات کا مجھے بھی دکھ ہے بٹ تو بڑھ اپنے لیکچرز میں آگے زیادہ ڈسکس نہیں کرتا ہاں ایک بات میرے کو آپ لوگوں سے کہنے تھی کہ آپ اگر میری سی 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 سیریز کو ایک پروفیشنل وی میں دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ایک کام اور کیجئے گا آپ اپنے ایک نوٹ بک کو پروپر تینیار کیجئے گا کہ جتنے بھی سلائٹ یا جو بھی باتیں میں بتاتا ہوں اس کو ایک نوٹ کر لیجئے آپ کہیں پھر رف نوٹ کر لیجئے دیکھتے سمیں بعد میں آپ پھر گوگل کر کے یا یوٹیوب سے اور بھی چین چینلز ہیں جو کی پروائیڈ کرتے ہیں اس ٹریننگ بٹ آپ ان کے تروں جا کے اپنے نوٹ بک کو جتنا انہینس کر سکتے ہیں اگر آپ میری لیکچرز کو دیکھ رہے ہیں تو ایک نوٹ بک آپ اپنے پاس ضرور رکھئے گا تاکہ آپ جو بھی میں بولوں اس کو آپ نوٹ کرتے رہیے ٹھیک ہے اور جب آپ نوٹ کریں گے تو آپ کبھی بھی کل کے دن کبھی انٹریو کے لیے آپ کو سڈن کال آ جائے اور آپ انٹریو دینے جائیں تو اس وقت آپ پھٹا پھٹا ایک بار نوٹ بک کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ زیادہ کچھ ہے نیسی سینے میں اگر آپ ایک انٹریو کے طور پر جا رہے ہیں کیونکہ تھیورٹیکل چیزیں تو آپ پھٹا وٹ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پریکٹیکل یہ آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے اپنے لیب میں ٹھیک ہے اور جتنا آپ لیب میں ٹائم دیں گے اتنے آپ کے ڈاؤٹس آئیں گے اتنے آپ ڈاؤٹس جب آئیں گے تو آپ گوگل کرو گے سرچ کرو گے میرے ویڈیوز کو دیکھو گے تو آپ کے ڈاؤٹس اتنے کلیر ہوں گے آپ کی نولیج اتنی بڑھے گی اب نولیج بڑھے گی تو اس کو کیا کہتا ہے انہینسمنٹ ہونا نولیج میں ٹھیک ہے پروٹوکل کے بارے میں ہے انہینس انٹیر tenían gateway routing protocol ٹھیک ہے کہاں سے کہاں تار جوڑ دیئے میں نے دیکھو چلو بڑھتے ہیں آگے EIGRP کیا ہوتا ہے دوستو hybrid protocol کے نام سے famous ہے کیوں hybrid protocol کے نام سے famous ہے کیونکہ جو ہم نے پسلے lecture میں ہم نے جو پڑھا تھا protocol وہ پڑھا تھا ہم نے RIP کے بارے میں RIP کیا تھا distance vector routing protocol تھا یعنی وہ کیسے گام کرتا تھا ایک router یہ ہے دوسرا router یہ ہے تیسرا router یہ ہے چوتھا یہ ہے پانچوں router یہ ہے for example کے لئے یہ ہے یہ ان کی آپس میں ایسے connectivity ہے اور اس router کے اس interface میں میں نے ایک pc لگایا یہاں پہ pcb اب اگر router a کو router b سے بات کرنی تو کتنے راستے آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو دو راستے نظر آ رہوں گے ایک راستہ یہ نظر آ رہا ہے اس طریقے سے اور دوسرا راستہ یہ نظر آ رہا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے راستے ایک میں کتنے دروازے ہیں اگر router کو ہم دروازہ مانیں تو one two three تین دروازے ہیں اور router اور اگر path two جو ہے جو دوسرا path ہے اگر ہم وہاں سے count کرے تو کتنے router یا کتے دروازے آ رہے ہیں چار one two three four ٹھیک ہے تو distance vector routing protocol میں کیا ہوتا ہے کہ وہ follow کرتا ہے کہ کہاں سے کم router آ رہے ہیں یعنی کونسا path shortest ہے تو اس کو follow کرتا ہے ٹھیک ہے eigrp اس fundamental پہ کام تو کرتا ہی ہے لیکن وہ کیول یہ نہیں دیکھتا ہے آہ میرے کو revert back کرنا تھا چلو میں پھر سے بھی diagram بتا ہوں ہاں eigrp distance vector routing protocol میں تو کام کرتا ہی ہے اس کے علاوہ اگر for example one two three اور four اور یہ ایک router اور مانگ لیتے ہیں یہ connectivity ہے دوسری connectivity یہ تو ابھی اس path سے جائے گا distance vector کو اگر ہم only دیکھیں تو وہ اس path کو follow کرے گا کیونکہ کم router ہیں اس path کو follow نہیں کرے گا اس کو secondary path مانے گا backup path لیکن یہ let's suppose تو اس link کی جو primary path ہے اس link کی speed ہے کے والد 10 mbps ٹھیک ہے اور اس والے link کی جو دوسرا path ہے secondary path ہے اس کی 1 gbps تو اب eigrp کیا کرے گا packet کو یہاں سے follow کرے گا secondary path سے وہ کہاں distance vector پہ کام نہیں کرتا وہ delay bandwidth اور آپ کے اور بھی parameter ہوتا ہے جن کو دیکھ کے وہ کام کرتا ہے تو یہ parameter کیاں ہے ایک بار ہمیں جھلک یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں eigrp so called because it's metric metric کیا ہوتا آپ کا جو trustworthiness ہوتا کی کس path پہ ہم زیادہ trust کر سکتے ہیں اس path کو ہم metric کہتے ہیں جو کہ میں پسلے lecture میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو metric پہ جو اس کی metric ہے وہ کے وال hope count کو ہی نہیں دیکھتی بقاعدہ bandwidth delay reliability load parameters ان سب کو calculate کرنے کے بعد decide کرتی کہ میرے کو کس path سے اپنے packet کو route کرنا ہے تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے hybrid protocol تو آپ لوگوں کے پاس اگر notebook ہے تو ویڈیو کو یہاں پہ pause کرو اور دیکھو اور اس theory کو اپنے book میں note down کر لو کہ اس کو hybrid protocol کیوں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یہ number one clear ہو گیا دوسرا classless routing protocol جو کہ میں RIP میں پہلے discuss کر چکا ہوں classless routing protocol کا ملضہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی ایک router router a router b کو اپنے route شیئر کرتا ہے تو وہ جیسے میرے نے بولا کہ 192.168.1.0 let's suppose یہاں پہ کوئی network ہے یہ network 192.168.1.0 کا یہ router a router b کو information دے رہا ہے تو وہ پوری information دیکھا کہ یہ network جو ہے slash 24 کا ہے یہ بتانا کہ یہ network کتنے subnet mask کا ہے اسے کہتے ہیں classless routing protocol اگر کوئی protocol آپ کو یہ جانکاری نہیں دیتا ہے کہ کتنے subnet کا یہ route شیئر کر رہا ہے تو اس کو کہتا ہے class full routing protocol classful means ملضب کہ وہ آپ کو information نہیں دے رہا ہے کہ وہ کتنے subnet کا ہے آپ کو کیسے پتہ سلے گا ٹھیک ہے اس بات کو کہتا ہے classful routing protocol ٹھیک ہے تو ہمارا EIGRP کیا support کرتا ہے classless routing protocol support کرتا ہے یہ بھی بات کلیر ہو گئی maximum hope count is 255 hundred by default اگر آپ first time اگر آپ configure کر رہے ہیں EIGRP تو by default 100 hope count کو support کرتا ہے hope count کیا ہوتا آپ کے router جیسے 1 2 2 router ہو گئے ایسی 3 router 4 router ایسے 254 router تک وہ support کرے گا ٹھیک ہے okay بات کلیر ہو گئی okay support all feature of IGRP IGRP کیا ہوتا ہے IGRP ایک طریقے سے کہا جائے تو EIGRP ہے جیسے RIP version 1 تھا ٹھیک ہے RIP version 1 اس کے بعد ہم آگے RIP version 2 میں RIP version 2 میں کچھ چیزیں ہم نے advance enhance کی تھی جیسے کہ وہ classless routing protocol کو support کرتا تھا وہ Md5 اور شاہ I think yeah Md5 اور شاہ algorithm جو security enhancement تھا اس کو support کر رہا تھا ٹھیک ہے RIP version میں جو بھی آپ password ڈالتے تھے وہ plain text میں جاتا تھا RIP version 2 میں plain text میں نہیں جاتا تھا Md5 کی drew encrypt ہو کے جاتا تھا ٹھیک ہے تو جن کو یہ چیزیں دیکھنی ہیں وہ پہلے ایک بار RIP کے جو lecture ہیں میرے ان کو دیکھ لیں ٹھیک ہے تو support all feature of EIGRP EIGRP کے سارے support کرتا تھا لیکن کچھ نیا کیا تھا مطلب EIGRP میں پھر کیا نیا تھا جو main ہے وہ یہ ہے کہ EIGRP جو ہے وہ distance vector routing protocol distance vector یعنی جو ابھی میں just discuss کہ distance vector مطلب کتنے router کہاں سے اس کو traffic follow مطلب آگے route کرنا ہے EIGRP نے کیا کر رہا اس نے کہا کہ نہیں جی میں کیول distance vector نہیں دیکھوں گا میں delay دیکھوں گا بینڈ بھی دیکھوں گا reliability دیکھوں گا network کی اور ان سب چیزوں کو calculate کر کے پھر میں route کروں گا کسی بھی packet کو تو یہ جو algorithm جس کے طرح یہ سب کام ہوتا اس کو کہتا ہے diffusing diffusing algorithm اگر آپ اس algorithm کے بارے میں اور جاننا جاتے ہیں تو یہ میں نے نیچے link دیا ہے wikipedia کا اس کو آپ دیکھ لیں کیونکہ اگر میں diffusion algorithm کو یہاں پر بتانے لگیا تو بہت لمبا ٹائم لگیا گا اور مجھے خود بھی نہیں پتا ہے کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں network engineer ہوں میں software وغیرہ میں نہیں مطلب میں development میں new cdc بات ہے اوکے تو یہ آپ جان سکتے ہیں آپ اگر ابھی نئے novelیں ہیں networking میں اپنا کریئر بنا رہے ہیں تو جانو چیزوں کو کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے پانچوں پوائنٹ ہے multicast and unicast اوکے multicast and unicast instead of broadcast address تو اپنا جو یہ eijrp ہے نا یہ broadcast نہیں کرتا ہے کسی جیس کو broadcast کا مضلب تو آپ لوگ کو پتا ہی ہے multicast and unicast instead مضلب کہ اگر اس کو کوئی بھی اپنی routing tables share کرنی ہے کسی دوسرے router کو تو یہ multicast کرے گا یا unicast کرے گا first time یہ multicast کرتا ہے second time یہ unicast کرتا ہے ٹھیک ہے for example multicast کا مضلب کیا ہوتا ہے ایک router ہے اس کو یہاں پہ قریب ہمارے پاس چار router ہیں router one two three four five اگر router one کو کیول information two three four کیول اتنےوں کو دینی ہے تو اسے کہلائے گا multicast اگر router one کو کیول information two کو دینی ہے تو اسے کہتا ہے unicast اگر router one سبھی کو information دے رہا ہے تو یہ کہلاتا ہے broadcast ٹھیک ہے یہ چیزیں clear ہو گئیں تو بچوں کو پڑھانے والی چیزیں ہیں ویسے اوکے تو multicast کو support کرتا ہے کس address پہ کرتا ہے وہ میں آگے کس slide میں بتاؤں گا اوکے open standard protocol یہ بہت بڑی کہانی ہے open standard protocol initially was priority of propriety of cisco until 2013 that means ابھی جو یہ ہے open standard protocol open standard protocol ان کو کہتا ہے جو کی کوئی بھی device use کر سکتا ہے juniper ہو چاہے cisco یا کوئی بھی other vendor ہو وہ اس protocol use کر سکتا ہے for example android android کے phone ہوتے ہیں android کیا open standard similar way میں eajrp بھی اب open standard ہے but initially جو ہے یہ cisco propriety تھا cisco نے منہ گیا تھا cisco کے علاوہ کسی device پہ آپ eajrp use نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے بعد میں جب cisco نے دیکھا کہ eajrp میرے سے بھی اچھا protocol بن چکے ہیں میں کیوں اس کو اپنا propriety بنا کے بیٹھا رہا ہوں تو اس نے پھر 2013 ٹھیک ہے جب میں networking کے word میں میں تب ہی آئے تھا تب ہی میں پڑھنا شروع کیا تھا کہ ہاں eajrp جو ہے اب open standard ہونے والا تو ابھی یہ open standard ہو چکا ہے ٹھیک ہے اوکے تو یہ 5 1 2 3 4 5 6 پوائنٹ آپ لوگوں نے cover کر لیے باقی میرے کو کچھ یاد آئے گا تمہیں آگے case slide میں بتاتے رہوں گا اب eajrp packet flow اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے اصلی practical والی ابھی تک تو یہ تھی کی history تھی کی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اب جو actual چیزیں ہیں اب ہم پڑھتے ہیں eajrp packet flow packet flow کیسے ہوتا ہے جیسے router a یہ router a ہے یہ router b ہے یہ دو router آپس میں router a پہ میں نے کیا run کیا ہے eajrp run کیا ہوا ہے اور router b پہ میں نے eajrp protocol run کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے کیا ہوگا جب یہ دونوں ایک دوسرے سے connect ہوں گے نا یہاں پہ جب ایک دوسرے سے connect ہوں گے تو سب سے پہلے router a کیا کرے گا router a اس کو hello message بھیجے گا اور کیا کرے گا multicast کرے گا multicast address یہ رہا یہ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ eajrp کس address پہ multicast کرتا ہے تو سمپل ہے 224 mostly جگہ پہ آپ کو 224 multicast address ہی ملے گا یہ تو رٹ لیجے آپ یہ تین ورڈ تو آپ کو mostly multicast کے ملیں گے 224 00 224 sorry 224 0.0.10 10 یہ یاد رکھنے کی بات ہے تو اس پہ multicast کرے گا جب یہ multicast کرتا ہے یہ hello packet بھیجتا ہے hello ملدب کیا hi hello ٹھیک ہے جب hello packet بھیجتا ہے number 1 کے بعد آپ سیدھے آ جاؤ number 2 ہے تو دوسرا router بھی اس کو multicast کرے گا اپنے same address پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آ جاؤ یہ میں نے غلط کر دیا یہ 4 ہوگا ٹھیک ہے یہ 3 ہوگا اس کے بعد تیسرے نمبر پہ router بھی جب hello packet receive ہوتا تو پہللی اپنے ساتھ hello packet کے ساتھ full routing table اپنی بھیجتا ہے کہ میرے پاس یہ یہ routing detail ہے اور میں یہ آپ سے share کر رہا ہوں تو اس نے تیسرے نمبر پہ ٹھیک ہے similar way میں یہ 4 بھی نہیں ہوگا میں کیا کر رہا ہوں یہ میں نے اس کو 5 بنانا ہے اوکے تو similar way میں router A hello packet کے بعد اس کو اپنا full routing protocol بھی share کر دے گا جیسی اس کو اس کا routing protocol router B سے routing table receive ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ routing share کر دیا تو اس کے بعد جیسی share کرے گا تو اس کے بعد acknowledge بھی بھیجے گا اور یہاں سے یہ acknowledge بھی آئے گا تو سیمپل سی بات اگر میں پورے ڈائیگرام کو مٹا ہوں اور آپ one two پہ دھیان نہ دیں تو سیمپل سا اگر ہم اپنے طریقے سے جانے تو بہت سیمپل سی جائے router A نے اس کو hello packet بھیجا ٹھیک ہے router B نے اس کو hello packet بھیجا ٹھیک ہے اس نے routing table شیئر کرا اس نے بھی routing table شیئر کرا ٹھیک ہے دونوں نے routing table شیئر کرا اس کے بعد اس نے acknowledgement بھیج دی کہ ہاں میرے کو آپ کا routing table مل گیا اس نے بھی اس کو acknowledgement بھیج دی کہ میرے کو بھی آپ کا routing table مل گیا یہ جس لائک فلموں میں نہیں ہوتا ہے کہ ایک طرف گنڈا کھڑا رہتا ہے ایکٹریس کو لے کے ملپ جیسے میں ڈائیگرام سے سمجھا ہوں بڑا مزہ آتا ہے یہ چیزیں سمجھانے میں یہ ہیرو ہے یہ گنڈا ہے یا یہ ویلین کو تھوڑا پروفیشل ہوئی میں اگر بولا جائے تو ٹھیک ہے اس نے کیا کر رکھا ہے کہ اس نے ہیرو کے بیٹے کو کڈنیپ کر رکھا چھوٹا سمجھنا ٹھیک ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں ایک کروڑ روپے ہیں ٹھیک ہے یہ بولتا ہے کہ تم ایک کروڑ یہاں کسی کے ہاتھوں بھیجو یہ کوئی بندہ ہے جو ٹرانسپر کرنے والا ہے اس کے ہاتھوں ایک کروڑ بھیجو ہم تمہارے بندے کو چھوڑیں گے سیمللر وی میں کہانی بھی یہاں پر کچھ ایسی ہوتی ہے کہ تم اپنا راؤٹنگ ٹیبل شیئر کرو میں پھر اپنا راؤٹنگ ٹیبل شیئر کرتا ہوں پہلے ہیلو ہوگا ہیلو ہونے کے بعد پھر راؤٹنگ ٹیبل شیئر ہوگی یہ پیسے شیئر ہوں گے بچہ شیئر ہوگا اس کے بعد ایک نولیجمنٹ ہاں مل گئے پیسے یہ گولے گا ہاں جی بچہ مل گیا ختم کہا نہیں مووی ختم ٹھیک ہے اب آپ سوچ جاؤں گے ایکچل مووی میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں نہیں تو مووی تو پہلے ہی ختم ہو جائے گی خیر ان باتوں کا زیادہ کوئی مطلب نہیں ہے آگے بڑھتے اپنے لیکچر میں اوکے ای آئی جی آئر پی ٹیبل ڈیٹیل اب کہانی یہ تھا پیکٹ فلو جو ہم نے پڑا کی پیکٹ فلو کیسے ہے کیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کیسے ہیلو میں سے سیئر کرتے ہیں کیسے راؤٹنگ ٹیبل ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں راؤٹنگ ٹیبل کا ملک ایک بات تھوٹے سوار بتا دو یہ نیٹوک ہے بہت بڑا یہاں ہزاروں راؤٹر ہیں بہت سارے ہزاروں تو نہیں ملکہ ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ راؤٹر ہیں ٹھیک ہے تو ان پر نیٹوک ہے بہت ساری نیٹوک ہے ملٹپل نیٹوک ہے یہ ساری انفرمیشن راؤٹر اے کو ہے تو راؤٹر اے بی کو دے گا بی کے پاس بھی ہاں بہت ساری نیٹوک ہے تو بی اس کو دے گا تو اسے کہتے ہیں راؤٹنگ ٹیبل ٹھیک ہے راستہ پروائیٹ کرنا ایک طریقے سے کہا جائے تو ٹھیک ہے اوکے بڑھتے ہیں آگے اے جی آئی جی آئر پی ٹیبل ڈیٹیل جیسا میں نے بتایا آپ کو کی سب سے پہلے راؤٹر اے ہیلو پیکٹ بھیجتا ہے اس کے باد راؤٹنگ ٹیبل شیئر ہوتی اس کا ایک نولیجمنٹ یہ تو شارٹ فارم تھی جب راؤٹنگ ٹیبل شیئر ہوتی ہیں تو راؤٹنگ ٹیبل کے علاوانت دو ٹیبل اور شیئر ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں سب سے پہلے وہ شیئر کرتا ہے اے جی آئی جی آئی اے آئی جی آئر پی ٹوپولوجی ٹیبل اور گلوبل راؤٹنگ ٹیبل اے آئی جی آئر پی نیور ٹیبل کی بات کریں تو اے آئی جی آئر پی سب سے پہلے جو نیور ٹیبل میں شیئر کرتا ہوئے یہ کرتا ہے کہ جو ڈائریکلی کنیکٹیڈ انٹرفیس ہے راؤٹر کے جیسے راؤٹر اے یہ رہا راؤٹر بی یہ رہا راؤٹر بی سے میرے دو راؤٹر اور کنیکٹیڈ ہیں سی اور ڈ ٹھیک ہے تو جب راؤٹر بھی اپنی راؤٹنگ انفرمیشن کو شیئر کرے گا تو سب سے پہلے نیور ٹیبل شیئر کرے گا راؤٹنگ ٹیبل کے ہی اندر آپ اس کو کنسیڈل کر سکتے ہیں نیور ٹیبل شیئر کرے گا نیور ٹیبل میں راؤٹر بھی جو ہے اے کو بتائے گا کہ بھائیہ میرے سے دو ڈیوائس کنیکٹیڈ ہیں سی یہ راؤٹنگ ڈیٹیل ہے سی اینڈ ڈی سی کا آئی پی ایڈرس یہ ہے ڈی کا آئی پی ایڈرس یہ ہے میرے اس انٹر فیس سے کنیکٹیڈ ہے میرے اس انٹر فیس سے کنیکٹیڈ ہے اسے کہتے ہیں ای آئی جی آئر پی نیور ٹیبل نیور ملکہ پڑوسی کی ڈیٹیل کی میرے پڑوس میں کون کون سے ڈیوائس ہیں تو لسٹ آل ڈیریکٹلی کنیکٹیڈ نیور نیکسٹ ہوپ راؤٹر یعنی جو بھی اس کے نیکسٹ ہوپ راؤٹر ہے بی کا نیکسٹ اور انٹر فیس کی ڈیٹیل وہ شیئر کرے گا اسے کہتے ہیں ای آئی جی آئر پی نیور ٹیبل تو انٹرویو میں کونسٹن میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ای آئی جی آئر پی میں کتنے ٹائپ کی ٹیبل ہوتی ہیں تو آپ نے بولنا ہے تین ٹائپ کی ٹیبل ہوتی ہیں فرسٹ نیور ٹیبل دوسرا ٹوپولوجی اور تیسرا گلوبل راؤٹنگ ٹیبل تو نیور ٹیبل ہم ڈسکس کر چکے ہیں کی کیا شیئر کرتا ہے وہ اس میں جیسے یہ راؤٹر یہاں راؤٹر یہاں راؤٹر ان سے کنیکٹٹ ٹھیک ہے ان کی ڈیٹیل وہ دے گا اوکے اوکے اس کے ساتھ ڈیسٹینیشن جتنے بھی نیٹوک یہاں سے جھوڑ رہے ہیں یہاں پہ 10 کا نیٹوک چل رہے ہیں 20 کا چل رہے ہیں 30 کا چل رہے ہیں 40 کا چل رہے ہیں یہ ساری انفرمیشن راؤٹنگ کی وہ ڈیسٹینیشن کی وہاں سے کس کس ڈیسٹینیشن تک آپ ریچ کر سکتے ہیں اس کی انفرمیشن دے گا میٹرک میٹرک ملکہ یہ جو راؤٹر بھی ہے نا راؤٹر اے کو بتائے گا کی جو سی ہے وہ یہ بول رہا ہے کی سی سے کسی ڈیسٹینیشن تک جانے کے لیے نا یہ بیسٹ بات ہے سمجھنا آگے بات اب بیسٹ بات بتائے گا کی فور ایکجامپل میں ایک اور ڈائیگرام ایک چھوٹا سا اور ڈائیگرام آپ پہ بناتا ہوں تاکہ کنفیوجن نہ ہو آپ کا ٹائم ویشٹ نہ ہو ان چیزوں کو دیکھنے میں ٹھیک ہے اکی 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 ٹھیک ہے آپ ایک ایک جامپل لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے مان لو دلی میں ہو آپ دلی آپ ہو میور ویہار میں میور ویہار میں آپ ہو اور آپ کو جانا ہے سروزنی نگر مارکٹ ٹھیک ہے سروزنی نگر مارکٹ جانا آپ گوگل میں جب آپ سر سے کرتے ہو نا میک وہ آپ کو کئی دکھاتا یہ آپ کا سورس ہے یہ آپ کا ڈیشنیشن ہے وہ کئی راستی دکھائے گا کہ اس راستے سے جاؤ گے تو ٹرائفیک جام ہے جو کہ آپ کو ٹوانٹی کلومیٹر پڑے گا یہاں سے جانے میں اگر آپ یہاں سے جاتے ہو یہاں سے جاتے ہو تو یہاں سے آپ کو اٹلیس ٹھٹی کلومیٹر پڑے گا بط یہاں پہ ٹرائفیک جام نہیں ہے تو آپ یہاں سے 20 minute میں reach کر سکتے ہو لیکن آپ 20 km والے جو test path ہونے یہاں سے اگر آپ جاؤگے تو یہ آپ کو at least 1 hour سے زیادہ کا time لے لے گا تو یہ بات بتائے گا کون یہ بات بتانے والی جو ہوتی ہے یہ کون بتاتا ہے google map آپ کو بتاتا ہے google map کیسے بتاتا ہے وہ سارے parameter دیکھتا اچھا یہاں سے traffic jam ہے similar way میں جو router ہوتے ہیں ٹھیک ہے router A اب میں diagram بناتا ہوں router A ہے router B ہے router C ہے router C کے بعد router C سے ایک D router یہ رہا اس کا E اور F router یہ رہا اور F router کے بعد یہاں پہ ایک device ہے میرا اور مالو switch ہے switch کے بعد device ہے یہ راستہ ہے اب جانا ہے یہ PC اس PC سے اس PC تک اس PC سے اس PC تک جانا ہے تو A کیا کرے گا اپنے routing table پہ سب سے پہلے AIGIP جب configure ہوگا B جو ہے share کرے گا آپ کا neighbor table neighbor table جب share کر رہا تو اس نے information دے دی C کے بارے میں کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ C ہے اس کے بعد AIGIP topology table جب وہ share کرے گا تو C جو ہے B کو بتائے گا کہ اگر آپ کو اس PC تک جانا ہے اس PC تک جانا ہے تو آپ D کے راستے جائیں تو یہ بات جب C B کو بتائے گا تو B کیا کرے گا اس بات کو forward کر دے گا A کو اسے کہتے ہیں topology table یعنی بتانا کی کسی path تک جانے کے لئے کون سا shortest path ہے اوکے کہا نہیں clear اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا اگر پھر بھی doubt clear نہیں ہے تو comment box جندہ بات ٹھیک ہے تو metric کہتے ہیں اس کو metric یعنی trustworthiness پھر بول رہا ہوں trustworthiness ٹھیک ہے انگلیس تو doctorوں والی ہے میری بالکل اوکے تھرڈ آتا global routing table best routes from EIGRP topology table will be copied to the routing table یعنی global routing table مطلب جو بھی جتنے بھی best routing table ہیں A اور B کے پاس جو بھی information A کے پاس ہے کہ best routing protocol یہ ہے وہ B کو share کرے گا B کے پاس جو بھی best routing protocol best route جو B کے according ہے not A کے according B کے according جو بھی best route ہے وہ A کو share کرے گا اور پاکی تو network بہت بڑھا رہتا ہے پیچھے ٹھیک ہے یہ ٹھیک آنی تو simple سا ہے اگر ایک بار ہم پھٹا پھٹ دیکھیں EIGRP neighbor table تین type کے table ہوتے ہیں EIGRP میں neighbor table جو میرے بگل میں کون سا router اس کا interface کتنا ہے اور next hope router کا نام کیا ہے یہ ساری information میرے سے directly connected کون 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 ہے وہ B A کو بتائے گا A اپنے بارے میں B کو بتائے گا A میرے سے connected کون کون ہے ٹھیک ہے سب نے اپنے پڑوسی کی آیا ہے کہ اگر تم آسٹیلیا جاؤ گے تو میں ٹکٹ make my trip سے book کرنا جیادہ اچھا رہے گا کیونکہ کچھ discount ملے گا میرے کو نہیں پتا میں clear نہیں ہوں جو میرا دوست ہے وہ clear نہیں لیکن اس کے دوست نے اس کو بتایا ہے تو یہ بات مجھ مجھ تک پہنچیے تو سیم کام ہے topology table گلوبل routing table کا ملدب کیا ہے کہ بھئی سارا customize کر کے b نے a کو بتا دیا کہ یہ راستہ یہ راستہ میرے recording یہ سب best ہے a نے بولا اچھا میرے recording یہ best ہے باقی تیری مرضی رہی تیر جہاں سے جانا وہاں سے جاؤ یہ کہانی ہے اوکے اب بڑھتے آگے اوکے تو ختم ہوگی کہانی یہاں پہ ختم ہوگی تو i hope کہ آپ لوگ کو lecture پسند آیا ہو اگر کوئی doubt ہو یا کہیں پہ میرے موں سے کچھ غلط نکلا ہو یا کہیں پہ آپ لوگ کو لگتا ہے کہ ہاں سر نے یہاں تیکنیکل چیز بٹن جس سے آپ کو information مل جائے کہ ابھی میں نے کونسی ویڈیو اپلوڈ کی ہے باقی بنے رہی ہے فیسوک میں کنیکٹ ہونا ہے تو یہ لنک ہے اور یہ ویب سائٹ ہے زیادہ آسکر میں کام نہیں کر رہا ہوں لیکن درے درے کام کروں گا ویب سائٹ بٹھ ہاں کافی چیزیں جیسے اگر آپ انٹرویو کی تیاری کے لئے جا رہے تو ایک بار ویب سائٹ دیکھ لیں یہاں پہ کافی چیزیں میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے انٹرویو کے لئے ہیلپ فل ہے باقی دعاوں میں یاد کیجئے گا دھنی باد